جی فرسٹ امریکل ہے ہمارا Our train moves with a uniform velocity of 36 km per hour سب سے پہلے uniform velocity سے train move کر رہی ہے تو uniform velocity کو simple v سے represent کرتے ہیں وہ نہ initial ہوتی ہے نہ final ہوتی ہے اس کو simple v سے represent کرتے ہیں تو v کی value 36 km per hour given ہے اور ایسا unit velocity کا meter per second ہوتا ہے اس لئے ہم نے سب سے پہلے km per hour کو meter per second میں change کیا km کو meter میں کرنے کے لئے 1000 سے multiply کرتے ہیں 1000 سے اور per hour کا مطلب hour نیچے موجود ہے over کے نیچے ہے تو اس کو second میں change کرنے کے لئے 3600 سے نیچے جو ہے وہ ہم divide کر دیتے ہیں تو overall km per hour سے meter per second میں change کرنے کے لئے value کو 1000 سے multiply کرتے ہیں اور 3600 سے divide کرتے ہیں تو جب ہم نے 1000 سے multiply کیا اور 3600 سے divide کیا تو مائے پاس آ گیا 10 meter per second تو uniform velocity جو تھی جو کہ given تھی وہ مائے پاس تھی 10 meter per second اس کے بعد وہ کہتا ہے for 10 seconds اس کا مطلب ہے time کتنی دے تک وہ object move کرتا رہا وہ مائے پاس 10 seconds ہے وہ ہم نے لکھ دیا find the distance traveled by the object distance کا symbol capital s ہوتا ہے اور وہ ہم نے calculate کرنا ہے capital s جو ہے وہ ہم نے calculate کرنا ہے اب small v یعنی کہ uniform velocity مائے پاس t ہے اور s ہے تو ان تینوں میں ہم نے ایک ہی relation پڑا ہوا ہے v is equal to s over t یعنی کہ speed کا formula v is equal to s over t rearrange کریں تو s is equal to v t اور v اور t دونوں کی values جو ہیں وہ 10 ہیں تو دونوں کو multiply کر دیتے ہیں تو مائے پاس آ جاتا ہے 100 اور distance کا unit جو ہے وہ ہمیں ہی آ دونا چاہیے جو کہ ایسا unit meter ہوتا ہے وہ ہمیں 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 apply کر دیتے ہیں تو یہ چھوٹا سن numerical 2.1 اس short question بھی آ جاتا ہے paper میں اس کے بعد ہے مائے پاس numerical 2.2 numerical 2.2 question ہے a train starts from rest کوئی بھی چیز ریس سے چلے اس کی initial velocity 0 ہوتی ہے کیونکہ وہ رکا ہوا ہے شروع میں اس کی velocity 0 ہوگی it moves through 1 km تو جو distance اس نے travel کی ہے وہ 1 km کا ہے اور distance کا ایسا unit meter ہوتا ہے کلومیٹر کو 1000 سے multiply کریں تو میٹر میں change ہو جاتا ہے تو ایک کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں in 100 seconds تو اس نے time بھی ہمیں دے دیا ہے کہ 100 seconds تک وہ move کرتا رہا 100 seconds ہم نے t کی value لگ دی with uniform acceleration what will be its speed at the end of 100 seconds تو اس کی speed بعد میں کتنی ہوگی بعد والی speed کو final speed کہتے ہیں یعنی کہ final velocity جو ہے vrp ہم نے calculate کرنی ہے شروع میں overall data میں اس نے یہ بات کیا ہے شروع میں وہ rest میں تھا اس کا ملگ ہے اس کی initial velocity 0 ہے اور distance travel کرتا ہے ایک کلومیٹر کا جو کہ 1000 میٹر گل رہا پر ہوتا ہے اور اس دوران میں time لگتا ہے 100 seconds اور بعد میں اس کی speed کتنی ہوئی اس کی velocity کتنی final velocity ہم نے معلوم کر دی وی ایف معلوم کرنے کے لیے جب بھی وی ایف وی آئی کا ذکر آئے تو equation of motion ہم apply کرتے ہیں اور equation of motion چاہے first apply کریں چاہے second کریں یا third کریں ٹھیک ہے تو ان ساروں میں acceleration لازمی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وی ایف اگر ہم نے calculate کرنا ہے تو acceleration معلوم ہونا ضروری ہے جب تک acceleration معلوم نہیں ہوگا تو وی ایف کی value ہم معلوم نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے ایسی equation of motion apply کی جس میں acceleration and no no اور باقی چیزیں جو ہیں وہ وی ایف پس no no تو second equation of motion s is equal to v i t plus half 80 square اس میں acceleration نہیں معلوم باقی سب کچھ جو ہے وہ وی ایف پس given ہے ہم values put کرتے ہیں distance کی values نے دے دی تھی جو کہ thousand تھی initial velocity zero تھی time وی ایف پس hundred تھا one over two a ہم نے معلوم کرنا ہے اور time وی ایف پس hundred کا square آنے hundred کا square جو ہوتا ہے وہ ten thousand ہوتا ہے اور zero کو hundred سے multiply کریں تو وی ایف پس zero آ جاتا ہے اور zero کو جب add کرتے ہیں کسی value سے تو وہ value دوبارہ آ جاتی ہے اور اس سائیڈ میں two اور ten thousand کو cutting کر دی یا divide کر دیا تو five thousand acceleration آ گیا a آ گیا five thousand a کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو دوسری سائیڈ میں جا کے divide ہو جائے گا تو thousand کے نیسے آ گیا five thousand اور divide کرنے سے my plus value آ گی zero point two اور acceleration کا unit meter per second square تو acceleration کا upgrade کرنا زوری تھا تاکہ ہم آسانی سے final velocity نکال سکیں میں نے کہا تھا کہ اگر final velocity یا initial velocity آئے تو equation of motion سپلائی کرتے ہیں اور ہر equation of motion میں acceleration لازمی آتا ہے اس لئے ہم نے سب سے پہلے acceleration من کیا اس کے بعد جو ہمارا question تھا final velocity معلوم کرو تو ہم نے لکھ دیا first equation of motion bf is equal to v i plus 80 اب values ماں پاس given ہیں b i کی value 0 تھی acceleration ابھی ہم نے نکالا 0.2 time ماں پاس 100 given تھا 100 کو 0.2 سے multiply لائے 20 آجاتا ہے 20 میٹر پاس سیکنڈ جو ہے ماں پاس final velocity آگئی تو 2.2 میں final velocity معلوم کرنے کو کہا تھا velocity کا unit میٹر پاس سیکنڈ ہوتا ہے اس کے بعد 2.3 ہے اس میں وہ کہتا ہے a car has a velocity of 10 ms minus 1 شروع میں اس کی velocity 10 ہے initial velocity is given 10 میٹر پاس سیکنڈ it accelerate at 0.2 میٹر پاس سیکنڈ اس کا acceleration دے دیا 0.2 میٹر پاس سیکنڈ سیکنڈ for half minute time بیا میں دے دیا جو کہ half minute اور half minute جو ہوتا ہے چونکہ time کا unit second ہے ہم نے second میں change کرنا ہے half minute 0.5 minutes اور 1 minute میں 7 second ہوتے ہیں 0.5 کو 60 سے ملٹی لائے کر دیا 30 seconds یا direct بھی لکھ سکتے ہیں t is equal to 1 over 2 minute is equal to 30 seconds ہم نے basically t seconds پہ نکالنا find the distance travel during this time and the final velocity of the car distance جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے that is capital s ہم نے معلوم کرنا ہے اور final velocity ہم نے معلوم کرنا ہے وہ vf ہوتی ہے وہ ہم نے calculate کرنا ہے تو سب سے پہلے distance unknown تھا اور distance کے لئے ہم نے equation of motion apply کرنی ہے اور ایسی equation of motion apply کرنی ہے جس میں distance لازمی آتا ہو ایک second میں آتا اور third میں آتا third ہے 2 as equal to vf square minus vr square لیکن third میں 2 چیزیں unknown ہو جاتی ہیں اور second میں صرف ایک چیز unknown ہے جو کہ ایسے باقی چیزیں میں پاس known ہیں given ہیں ویسے بھی یاد رکھیں کہ اگر دونوں میں سے دونوں ہی apply ہو رہی ہوں دونوں کی values موجود ہوں تو ہمیشہ prefer کرتے ہیں جس میں distance separate ہو جو چیز معلوم کرنی ہے وہ پہلے سے ہی ایک سائی میں موجود ہو ورنہ اگر ایک اپلائی نہ ہو رہی ہوتی تو ہم third ضرور لگا لیتے لیکن third میں دو چیزیں unknown ہے apply ہی second equation ہو رہی ہے تو اس میں values put کرتے ہیں vi کی value 10 تھی ہم نے لگ دیا t کی value 30 تھی ہم نے لگ دیا a value 0.2 given تھی وام نے لگ دیا اور t کی value 30 کا square 900 ہوتا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں 30 کا square 900 لگ دیا اور 0.2 کو 2 پہ divide کیا تو ہم اپس آگیا 0.1 اور 30 کو 10 سے multiply کیا تو 300 آگیا 300 پلس 0.1 ملٹیپلائے بہر 900 0.1 کو 900 سے ملٹیپلائے ترہیں تو 90 آگیا 90 کو 300 میں پلس کر دیں تو 3 90 آگیا اور distance کا unit میٹر ہوتا ہے اس کے بعد سیکنڈ پارٹ میں ہمیں کہتا تھا find the final lost t final ایک یہ فارمولا ہے اور ایک فارمولا 2 AS is equal to VF scale minus VF scale دونے ہی فارمولے apply ہو سکتے ہیں دونوں میں سے اگر solve کریں گے تو answer ایک ہی آئے گا ہمارے پاس لیکن prefer کرتے ہیں جس میں VF separate ہے وہ apply کریں VF is equal to VF plus 80 values is given ہے v i value 10 a value 0.2 t value 30 30 0.2 سے multiply کیا تو ہمارے پاس 60 آگیا 30 کو 0.2 سے multiply کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 6 آتا 60 نہیں آتا 6 آتا ہے اور 10 plus 6 جو ہے وہ مارے پاس 16 آجائے یہاں پہ mistake ہے basically 10 plus 6 آئے گا مارے پاس تو 0.2 کو ہم نے 30 سے multiply کیا تو 6 آیا اور 10 plus 6 یہاں پہ ہونا چاہیے تھا 10 plus 6 تو VF کی value جو ہے مارے پاس آگی 16 meter per second square اس کے بعد مارے پاس numerical 2.4 ہے 2.4 velocity جس سے پھینکا وہ initial velocity اور اوپر جا کے لمبے کے لئے رکھا وہ final velocity جو کے zero meter per second دوسری بات جب freely نیچے سے اوپر object جا رہا ہے پھین پھین اوپر جاتا تو نیگٹی ہوتا ہے تو acceleration جو ہے وہ G کے برابر ہے وہ minus 10 ms minus 2 کے برابر ہے یہ ہم نے گیلی view کے ٹاپک میں پڑھا تھا motion under gravity تو یار رکھیں جب بھی کوئی object اوپر جائے تو فورا سے VF کی value 0 لکھنی سیکنڈ نیچے سے اوپر اس کو پھینکا گیا اور اس کی initial lost 30 ms تھی تو initial lost جو ہے وہ v آئی ہے وہ آپ ٹاپ پہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہونا چاہیے ہے v آئی is equal to 30 ms یعنی کہ v آئی کی value جو ہے 30 ms یہ data میں given it takes 3 seconds to reach the highest point 3 seconds لگتے ہیں اس کو نیچے سے اوپر جانے میں تو time جو ہے 3 seconds اس نے دے دیا calculate the maximum height reached by the ball نیچے سے اوپر تک کی height جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے number 1 اس کے بعد how long it will take to return to the جب small t جو تھا وہ صرف نیچے سے اوپر تک جانے کا time تھا اور initial loss t جو اس نے دی ہوئی تھی بی آئی 30 میٹر بر second ہے تو فرس پارٹ میں اس نے کہا distance معلوم کرو تو distance کے لئے ہم نے equation of motion میں second equation of motion apply کی s equal to v i t plus half a t square اس کی values جو ہیں وہ تمام values given ہے صرف ایک value unknown ہے باقی ساری known ہے یعنی کہ distance height ہوتا ہے اور باقی values میں پاس given ہے bi 30 given تھی time 3 1 over 2 a value minus 10 اور t value 3 3 square 9 اور 10 2 سے cutting کر دی یا divide 30 کو 3 سے multiply کریں تو 90 minus 5 اور 9 ان دونوں کو multiply کریں تو minus 45 90 minus 45 اور جو value آئے گی وہ معی پس آگی 45 اور height meter اس کا unit ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو اس نے کہا تھا total time نکالو ایک سائٹ کا time اگر معلوم ہو تو total time آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کیونکہ جس acceleration سے نیچے سے اوپر object move کر رہا ہوتا uniform acceleration سے اتنے acceleration سے وہ اوپر سے نیچے آتا ہے تو نیچے سے اوپر تک جانے کا time ہمیشہ برابر ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک آنے کے time کے اور اس کے لئے ہمیں یہ سینٹر سے لکھنے بڑھیں گے جو یہاں پہ موجود ہے acceleration کا ذکر کرنا ہے کہ نیچے سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے آنے کا acceleration uniform ہے اس لئے نیچے سے اوپر تک جانے کا time اور اوپر سے نیچے آنے کا time same ہے as the acceleration due to gravity is uniform has the time taken by the ball to go up will be equal to the time taken by the ball to come down so total time is equal to 3 plus 3 is equal to 6 seconds نیچے سے اوپر والا time 3 seconds given تھا اور اوپر سے نیچے کا 3 ہوگا total time مائی پاس آگیا 6 seconds اس کے بعد مائی پاس numerical 3.5 اس میں میٹر پاس یونی فارم ویلاؤسٹی کا میں نے کہا تھا سیمبل ہمیشہ V ہوتا ہے اس نے دے دیا 40 میٹر پاس سیکنڈ اس کے بعد وہ کہتا ہے 5 سیکنڈ تک جو ہے وہ اتنی ویلاؤسٹی سے موو کرتا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے دسٹنس معلوم کرنا ہوتا فرس کریں اگر ہم نے دسٹنس معلوم کرنا ہوتا جو کرنا ہے لیکن پھر یہاں پہ دسٹنس اگر ہم نے معلوم کرنا ہے تو V is equal to S or T A کی فارمول ہم نے پڑھا ہوا ہے V S or T میں اس کو ری رنج کریں تو S is equal to V ملٹی پلائے کرنے سے 200 میٹر آ گیا تو گاڑی جو ہے وہ 5 سیکنڈ تک جو ہے وہ ایک ہی ویلاؤسٹی سے جا رہی تھی یعنی کہ 5 سیکنڈ تک جب ایک ہی ویلاؤسٹی سے جا رہی تھی تو اس دسٹنس 200 میٹر کا تیہ کیا آگے وہ کہتا ہے چونکہ دو قسم کا ڈیٹا ہے اس لئے پہلے ڈیٹا سے ہم نے اس کا ڈیسٹنس معلوم کر لیا دوسرا ڈیٹا جو ہے ڈیفرنٹ ہے وہ کہتا ہے اگلے 10 سیکنڈ میں کیا ہوا وہ اور سے دیکھیں اگلے 10 سیکنڈ میں 10 سیکنڈ تھا شروع میں اس کی 40 تھی اس نے بریکیں لگائیں اور آستہ آستہ سے وہ رکھا 10 سیکنڈ کے بعد شروع میں انیشل وراؤسٹی 40 بریک لگائی تو اس کے وراؤسٹی سلو ہوتی گئی اور انڈ میں وہ رک گیا فائنل وراؤسٹی 0 ہوگی اس دوران میں ٹائم 10 سیکنڈ لگا اور وہ نیچے کہتا ہے فائن ڈیکلریشن جس کو ایکسلریشن ہی کہتے ہیں نیگٹیف ایکسلریشن ہم نے معلوم کرنا ہے ٹوٹل ڈسٹنس ٹریول بائی دکار اور ڈسٹنس جو اس نے ٹریول کیا مکمل وہ معلوم کرنا ہے تو ٹوٹل ڈسٹنس میں پہلے پانچ سیکنڈ کا ڈسٹنس بھی ہم میں چاہیے تو پہلے پانچ سیکنڈ کا ڈسٹنس ہم اوپر معلوم کر چکے اور اگلے دس سیکنڈ کا ڈسٹنس جو ہے وہ ہم نے معلوم کرنا ہے اس کے لئے ڈیٹا ہمارے پس یہاں پر موجود ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے تو اس نے کہا تھا ایکسیلیشن نکالو اس کے بعد اس نے کہا تھا ٹوٹل ڈسٹنس معلوم کرو یعنی کہ دس سیکنڈ کا ڈسٹنس پلس پہلے پانچ سیکنڈ کا ڈسٹنس سب سے پہلے ایکسیلیشن کے لئے ایسی کوئشن اور موشن لگائے جس میں اے انون ہے باقی سب کچھ نون ہے اس کی ویلیو زیرو ہے وی آئی کی وی فورٹی ہے فورٹی ادھر ایڈ ہو رہا تو جا کے مائنس ہو گیا زیرو کے ساتھ تو مائنس 40 برابر آگیا 10 اے کے 10 اے میں 10 ملٹیپلی ہو رہے کے ساتھ دوسری سائیڈ میں جا کے ڈیوائیڈ اور جب ہم دیکلریشن یا ریٹارڈیشن جب بھی ایکسلریشن نیگٹیف آئے تو ہم ضرور بتائیں گے کہ نیگٹیف سائن کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کے بعد اس نے کہا دا دیسٹنس معلوم کرو تو ہم نے ایسا اننون ہے باقی سب کچھ نون ہے تو تمام ویلیوز پوٹ کر دیتے ہیں وی آئی کی ویلیو فورٹی تھی تی کی ویلیو ٹین تھی ون اوور ٹو اس کے بعد ہم نے ویلیو پوٹ کی ایک ہی مائنس پوٹ جو بھی اوپر نکال لیا اور ٹین ٹین کا سکیل لیں ہنڈرڈ اور ٹو اور ٹو کو ڈیوائیڈ کریں تو مائنس ٹو اور شروع میں ٹین سے ملٹیپلائی کریں ٹو 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 ملٹیپلائی بھی ہنڈرڈ مائنس ٹو اور ہنڈرڈ کو ملٹیپلائی کریں تو ٹو ہنڈرڈ مائنس ٹو ہنڈرڈ ہو جاتا ہے اور مائنس کرنے سے ٹو ہنڈرڈ آگیا اب ہم نے نکالنا تھا توٹل ڈسٹنس ایک ڈسٹنس یہ آیا دس سیکنڈ کا اور ایک ڈسٹنس ہم نے شروع میں نکالا تھا پانچ سیکنڈ کا ڈسٹنس ان دونوں کو جب آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں تو یہ مائنس ٹوٹل ڈسٹنس ہوتا ہے جو کہ فور میٹر کے برابر ہو جاتا تو یہ